اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسی ہو میری بیٹی فیملی امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خیریص ہوں گے تو آج ہم آئے ہیں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے تو آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہوں گا یہ کیا ہے تو ہم اس کی ریسی پی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے اس کی ریسی بھی بہت آسان اور بہت بس تین پوٹائٹو میں بننے والی یعنی تین آلو کی ریسی پی ہے تو وہ کیا ہے وہ ابھی ہم نے بتائیں گے آپ کو ضرور بتائیں گے تو لیے جی ہم نے تین آلو کو اچھے سے واش کیا تھا اور واش کرنے کے بعد اس کے چھلکے اتارے تھے اور چھلکے نکالنے کے بعد اس کو بار ایک پیس میں کٹ کیا اس میں ایٹ کیا ہے آدھا کپ سے بھی کم پانی اور اس کو ہم کوکر میں ڈھک کر رکھیں گے اور صرف ایک سٹی دیں گے پانچ دو میرٹ میں آلو ہماری گل کے تیار ہو جائیں گے آلو گلنے کے بعد اس کو اچھے سے میش کریں گے اور میش کرنے کے بعد اس کو ہم بتائیں گے آپ کو کیا بنانا ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں آج کی ہماری ریسی پی ہے کورین چیلی گارلک پورٹائٹو تو یہ کورین ڈیش ہے تو چلے جی سب ڈیش تو ہم نے ازوان لیے تھے آج ہم آپ کے ساتھ کورین ڈیش کی ریسی پی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے تو دیکھیں جی آلو کو ہم اچھے سے میش کریں گے اور اچھے سے اس کو بارک کریں گے نہ ہی ہم نے اور بس یہ اس کو کیا کرنا ہے یہ آپ کڑائی میں یا پین میں بھی اس کو بوائل کر سکتے لیکن کورین میں بہت آسان ہے اور جلدی سے گل جائیں گے جلدی سے پک جائیں گے اور ٹائم بھی کم ہوگا آپ کا اور گیاز بھی بچیں گے تو اس لئے اس کو کورین میں ہی کرنا ہمارے لئے آسان تھا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کورن فلاور اس میں ہمیں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے پانی بھی لے سکتے آپ کیونکہ آپ کا بیٹر ہے وہ اگر آپ کو ہارڈ لگ رہا ہے یعنی سخت لگتا ہے تو تب آپ پانی کا یوز کر سکتے ہم اس میں پانی یوز نہیں کرنے والے کیونکہ ہمیں جو آلو تھے ہمارے وہ اچھے سے بوائل ہو گئے تھے ہمیں آپ پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس کو ڈو بنانا ہے جیسا آٹا گونتے ویسے اس کو آٹا گوننا ہے اچھے سے اور اس کا ایک ڈو تیار کرنا ہے تو یہ کورین ڈیش ہیں اور بہت آسان اور ایزی ریسی پی ہے اس کی بس آپ نے ایک کام کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے جب آپ کو کوئی نیو چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو ویڈیو کو ضرور اہم تک دیکھا کریں بلکہ ویڈیو کو بلکل بھی اس کا بیڑا غارت نہ کیا کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوکے تو چلیئے جی ہم اچھے سے ایڈو بنانا رہے ہیں جیسا آپ آٹا گونتے ویسے اس کو گونیں گے اور اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور پھر آگے کیسے بنانے وہ بتائیں گے بس بہت آسان ریسی پی اور تین آلو میں اور تین پورٹ آئٹوں میں ہم نے اس کو بنایا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا اوکی بس یہ جو ہے آٹا آٹا گونتے ٹیم تو ہر کسی کے ہاتھ خراب ہوتے ہمارا تو کیا ہے سب کی ہاتھ آٹا گونتے ٹیم خراب ہو جاتے بعد میں ہم اس کو واش کر لیا ہاتھ کو اب اچھے سے ہم اس کو ایک دو بنا کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے بول بنائیں گے چھوٹے چھوٹے اور بول بنانے کے بعد اس کو ہم مشروع کا شیپ دیں گے تو یہ کورین ڈیش ہے اور یہ بہت ڈیلیشیس کورین ڈیش ہے اور آپ ضرور ٹرائے کرنا تو دیکھیں یہ اچھے سے ایک دو تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے کیا کریں گے بول بنائیں گے تو اب بول بنانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہے پانی تو پانی ہم نے ایک گلاس اس میں پانی آٹ کیا ہے اور پانی آٹ پانی کو ہم نے کیا کیا ہے بول کرنے کے لئے رکھ دیا یہ سائیڈ میں تو اب دیکھیں ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بول بنائیں گے اور دیکھیں ایسے بول بنانا ہے ایک دم چکنے اور ایک دم سوفٹ بول بنانا ہے اس میں بلکل بھی ریشیس نہیں آنا چاہیے اتنا آٹ آپ نے اچھے سے اس کا جو ڈو ہے وہ اچھے سے تیار کرنا ہے دیکھیں ہمارے کیسے سوفٹ بول بن گئے ہیں ویسے آپ نے بول بنانا ہے اور ہم اس کے الگ الگ شیپ میں آپ کو بتائیں گے اوکی اور ایک اس کے لئے اور ایک چیز کیا لگنی والی ہے بوٹل لگنے والی بوٹل اس کو بوٹل پوٹائٹو بھی بولتے ہیں اور ایک بوٹل لگیں گے آپ کو تو آپ نے کونسی بوٹل لینا ہے ہم نے لیا ہے رونے بادم کی جو بوٹل آتی ہے اس کو لیا ہے اس کو ہم نے تیل لگا کر سائیڈ میں رکھا ہے تو دیکھیں یہ ہے آپ اس کو شیپ بھی دے سکتے چپٹا کر کے یا گول میں بھی اس کو بوٹل لگا سکتے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ بوٹل لی ہے آپ کو انسی بھی بوٹل لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہی آویلیبل تھے تو ہم نے یہ ہی یوز کیا کیونکہ جب مہمان آتے ہیں تو یہ ناشتہ دینے میں بہت اچھا ہوتا ہے نیو بھی ڈیش ہوتی ہے اور یہ ناشتہ یا بریک فاس میں بہت اچھے لگتے ہیں اور کیسا ہے مہمان بھی خوش ہو جاتے ہیں اسے نیو نیو چیزیں ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی کوئی آیا تھا تو ہم نے ایسا ہی کیا تھا آنے والے تھا تو ہم نے ان کو یہ بنا کے دیا تھا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے ماشاءاللہ تو دیکھیں جی اس کو ایسا شیپ دینا ہے اور اس کو بوٹل کو اور اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا تیل لگانا ہے تو اب ہم سب کو ایسے ہی بنائیں گے آپ کو اور ایک شیپ میں ہم بتائیں گے اور کیسا بنانا ہے وہ بھی بنائیں گے پھر اب ہم اس کے سب اچھے سے بول بنانے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیسے کیسے بنا رہے ہیں اس کو چپٹا بھی کر کے بناتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو چپٹا بھی کریں گے اور پھر گول جو ہوتا ہے بال اس میں بھی ہم بوٹل بوٹل سے اس کو کر سکتے ہوکے ہمارا جو سائیڈ میں جو پانی ہے وہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے پانی کو بھی اچھے سے اپنے بوائل کرنا ہے اور ایک دم ہائی فلیم پیس کو بوائل کرنا ہے بس اس میں بلکل بھی فرائے کرنا بس آئل فری ہے اور زیادہ آئل نہیں لگنے والے دو چم مچ آئل ہمیں آگے یوز کرنے والے کیا کرنے والے تو دیکھیں اچھے سے بال بن کی تیار ہو گئے ہم نے اس کو اچھے سے شیئر دیا ہے اور یہ کورین کی ڈیش ہے تو سب ہم ہمارے ریسیپی میں آپ گلے میں درد ہے اس لئے آواز آپ کو آ رہی ہو ہم ایسی شیئر دیں گے ہم سب کو دوسرے جو بول بنائیں گے گول میں ہم اس کو شیئر کریں گے گول میں ہی کرنا ہے آپ کے حساب سکتے ہو گئے بلکل بھی شیئر بنائیں گے شیئر بہت بنتے تو دیکھیں ہم سب کو ایسی مشروم کا شیئر دیں گے ماشاء اللہ بہت اچھے بنے تھے اور ہم نے اس میں کیا کریں گے بس ویڈیو کو انت تک دیکھنا بچ میں بلکل بھی سکیپ مت کرنا بس ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے ماشاء اللہ آپ سب لوگ ہم سپورٹ کرتی ماشاء نہیں چاہیے اور آپ ساتھ اور آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہمیں ماشاء اللہ سے اور دیکھیں جی ہم نے یہ سب شیپ بن کے تیار ہو گئے ہمارے مشروم اور اس کو ہم بس کیا کرنا ہے وہ ہے نیکسٹ جو ہے ہمارا نیکسٹ سٹیپ جو ہے اب پانی بھی جو ہے بوئل ہو گیا اب یہ پانی بوئل ہونے کے باد ہم نے اچھے سے جب پانی بوئل ہوں گا تب آپ سے ایڈ کرنا ہے اس میں اچھے سے ایڈ ہو گئے ایک دم ہائی فلیم پیس کو بوئل کرنا ہے اور کتنا پانچ مینٹ بوئل کرنا ہے آپ ٹائم لگا کرنا ہے یہ پانچ مینٹ بوئل کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ اچھے بوئل ہونے کے بعد اوپر آتے ہے تو دیکھیں یہ اچھے سے بوئل ہو گئے ہے اب یہ اچھے سے بوئل ہوں گے تب ہم اس کو باہر نکالیں تو اب دیکھیں جی یہ اچھے سے بوئل ہو گئے ہے اب ہم نے اس کا فلم لو کیا ہے اور اس کو اگدام ہائی فلم پہ ہو گیا تھا دیکھیں سب اوپر آ گئے تو ہم کیا کریں گے اس کو پلیٹ میں نکالیں گے اور اس کے پاس جو نیکس ٹریس پی وہ بھی ہم شیئر کریں گے تو دیکھیں اچھے سے ایسے ہونے چاہئے اس کو زیادہ نہیں پکنے دینا ہو کیونکہ اندر ہی کھل جائیں گے اور دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گئے ہے کتنے چکنے اور کتنے اچھے سے نظر آ رہے ہے تو یہ سب اچھے سب ہو ہے ایک دم ہائی پانی ہم نکال لیں گے اور ہمیں یوز نہیں آنے والا اس کو پھیک دیں گے اور بعد ہم اس کو کیا کریں گے دیکھیں کتنے سوفٹ کتنے اچھے سے بن گئے اب ہم جو نیکس اس ٹیپ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہو کئے بس ویڈیو کو اپنے اینڈ پھیک دیں گے اب یہی پین بھی برطن بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں دوسری یہی پین میں کیا کرنا ہے دو چمچ تیل دو چمچ تیل آئیٹ کرنے کے بعد سیملا میرچ گاجر اور پتہ گو بھی بارک کیا ہے دیکھ اس میں ہم نے اس کو بارک کیا تھا بارک پیسٹ پیسٹ ایک چمچ پیسٹ 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 سید میں رکھا تھا ہم نے اس کو مکس کرنا ہم نے ٹاماٹا سوی 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 بی ایڈ نہیں کرنا ہم ہلدی پاورڈر ایک چمچ لال میچ پاورڈر اور تھوڑا سا مسالہ ہوتا ہے وہ ہم ایڈ کریں کیونکہ ہم تیل بھی ایڈ کرنے مالی ایک چمچ تیل بھی ایڈ کریں گے اس تیل سے تیسٹ بہت اچھا تھا اور دیکھیں جی آپ تماماٹا سوہ ایسا ایسا ایڈ کر سکتے ہم نے اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے تو آپ کے حساب سے ایڈ کرنا بنا سکتے بنا سکتے ٹوماٹے سوہ ایسا سوہ ایسا چٹین بھی ایڈ کر سکتے بہت سکتے سکتے بہت سکتے ایڈ ایڈ تیل اور نمک ایڈ 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 سکتے یہ بنکے تیار ہو گیا کچھ لوگ کیا کرتے اس کو ہی مسائل کو پلیٹ میں نکالتے بھول ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ ایڈ پیسا ہم نے اچھا بارک کرنا ہے بس زیادہ کچھ تیار ہم کچھ کریں کچھ کچھ کریں کچھ 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 کرنا اس کو کڑائی میں اچھے فرائی کریں اس کو مکس کریں لیکن ہم ایک نیو ریسیپ اس کو مکس کریں اس کو پانچ مکس کرنا کریں ہم کچھ سو کچھ کچھ سو پیس کریں اٹھ سو بس آپ کو ریسی پی بتانے کے لئے بس گھر میں ہی جو سامن ہوتا ہے وہ اس میں ہی اچھے سے بن گئی ہے اور یہ بہت آسان اور ایزی ریسی پی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا تو چلیے جی آپ ہم کیا کریں گے ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا کٹ ہو آہرا دنیا ایڈ کیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اور کم ٹائم میں بننے والی ریسی پی ہے اور یہ کورین چلی گارلک پورٹائٹو بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کو مشروب پورٹائٹو بھی بولتے ہیں اور یہ بہت ڈیلیشیس اور بہت اچھی ریسی پی ہے اور اس کو کورین چلی گارلک پورٹائٹو بھی بولتے ہیں تو دیکھیں جی اچھی سے بن گئی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بن گئی ہے اور ایک دم صافٹ اور بہت ڈیسٹی بن گئی ہے جب مہمان آتے ہیں تو ان کو نیو نیو ریسی پی کھلائیں گے تو مہمان بار بار آپ کے گھر پہ آئیں گے تو یہ مہمان بھی خوش ہو جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور یہ بہت آسان اور کم ٹائم میں بننے والی ریسی پی ہے تو ہماری ریسی پی کسی لگے تو ہمیں کمنٹ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلیک کرنا نہ بھولئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل کی نیو ویڈیو دیکھ سکے تب تک کیلئے اللہ حافظ